بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سجاد آج کی جو ویڈیو ہے بسیکلی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں جو کہنے والا ہوں بہت سے لوگ آپ کہیں گے کہ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں یا یہ کیا بات کر رہا ہوں کہ ایسی بات جو ہر بندہ سال بہ سال سے سنتا چلا رہا ہے اس کو آج میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو غلط کہتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے بسیکلی مجھے بھی ان چیزوں کا بہت لیٹ پتا چلا پھر اس کے بارے میں میں نے ریسرچ کی پڑھا ڈسکس بھی کیا تو جو میں آج کہنے والا ہوں پھر وہ صحیح ثابت ہوا اس کے بارے میں پھر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے بہت ساری لوگ وہاں سے پڑھ کے بھی اس کو جانتے ہی ہوں گے لیکن جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اچھی ہوگی اور جن لوگوں نے آرٹیکل اگر پڑھا بھی ہے پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آج کی ویڈیو میں ان کے سارے کنسپٹ کلیر ہو جائے گے تو جو مین بات ہے جو آج ہم نے سمجھنا تھا وہ تھا مکسر یا بلینڈر کی کپیسٹی کے بارے میں ایک مسکنسپشن کہ جتنے بھی لوگ چاہے وہ فارماسوٹیکل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں یا کسی ریسرچ لیب میں کام کر رہے ہیں یا جن کا کام ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز انہیں مکس کرنی ہوتی ہے یا روزوار روٹین میں بھی اگر ہم کسی مکسنگ والی چیز کا نام سنتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ پانچ کیجی کا مکسر ہے سو کیجی کا مکسر ہے دو سو کیجی کا مکسر ہے تو یہ بسیکلی جو کیجی کا ورڈی یوز کیا جاتا ہے یہ غلط ہوتا ہے آپ کسی بھی بلینڈر کی جو کپیسٹی ہوتی ہے اس کو ہم کلو گرامز میں نئی مینشن کر سکتے کیوں نہیں مینشن کر سکتے اس کو آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسیکلی بلینڈر کیا ہوتا ہے بلینڈر کو مکسر بھی کہا جاتا ہے ڈبل کون مکسر ڈبل کون بلینڈر سگوہ مکسر بین بلینڈر ٹوین شیل وی شیب یہ کافی سارے جو بلینڈرز ہیں یہ یوز کیے جاتے ہیں ڈبل کون مکسر ڈیفرن پرڈکٹس کو گرینیورز کو پاوڈرز کو تو یہ سب کی ہی جو کپیسٹی ہوتی ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کو کلو گرامز میں شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا مکسر جو ہے یہ دس کجی کا ہے یہ دو سو کلو گرام کا ہے تو یہ کلو گرامز والا جو ورڈ ہے یہ غلط ہے بسیکلی بلینڈرز کے جو کپیسٹی ہوتی ہے انٹرنیشنلی سائنٹفیکلی جو منشن کی جاتی ہے وہ کلو گرامز میں نہیں ہوتی وہ لیٹرز میں کی جاتی ہے لیٹرز میں کیوں کی جاتی ہے اس کو ہم ویڈ پروف ایکزمپل کے ساتھ دیکھیں گے اس لئے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اب اگر کلو گرامز میں نہیں لی جاتی کپیسٹی ہمارے کسی بھی بلینڈر کی اور لیٹرز میں لی جاتی ہے تو لیٹرز میں ہم کیسے لیتے ہیں بلینڈر کا وولیم کیا چیز ہوتی ہے بلک ڈینسٹی کا کیا روھر ہوگا آج کی ہماری اس کلکولیشن میں اور فارمولا کیا ہوتا ہے پھر ایکزیکٹ جسے ہمیں پتا چلے کہ ہمارے بلینڈر کی کپیسٹی گیا اور میکسیمم ہم کوئی بھی پروڈکٹ اپنے بلینڈر میں کتنے کیجی یا کتنے پرسنٹ تک ایڈ میکس کر سکتے ہیں کہ ان کے رزرٹس جو ہیں وہ اچھے ہیں یونیفور میکسنگ کے لیے حاصل اور منیمم کتنے پرسنٹ ہم میں بلینڈر کا یوز کر سکتے ہیں پور دا پرپوز آف میکسنگ آف آور دا پروڈکٹ سو شروع کرتے ہیں جی کہ ایکزیمپل جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنے ایک بلینڈر کی کپیسٹی کو کلو گرام میں کیوں نہیں لیتے لیٹرز میں کیوں شو کرتے ہیں کہ کلو گرام میں اگر ہم کسی بھی بلینڈر یا میکسر کی کپیسٹی کو شو کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا ایک میکسر اگر دس کجی ہے تو ہر اس کی کپیسٹی دس کجی اگر ہے تو ہر پروڈکٹس کے لیے اس کی کپیسٹی دس کجی ہے یعنی آپ اس میں ہر چیز ایزیلی ٹین کلو گرام میکس کر سکتے ہیں اگر ٹین کلو گرام کم ایٹی پرسنٹ لے ہیں تو میں دو ٹونٹی پرسنٹ ہم نے اوپر چھوڑ دیا پروپر میکسنگ کے لیے مومنٹس کے لیے تو آپ ایک دس کجی والے میکسر میں ایزیلی آٹھ کجی اپنے سیپینٹس کو یا پروڈکٹ کو میکس کر سکتے ہیں تو میں اگر کوئی فرمولیشن فرمولیٹ کر دیتا ہوں اس کنسپٹ کے اوپر کہ میرا میکسر کی جو کپیسٹی ہے وہ تو ہے جی دس کجی ہے تو میں ایزیلی اپنا جو دس کجی مٹیریل ہے اس کو میکس کر لوں گا تو اس کے لیے دو فرمولیشن کو ہم لیتے ہیں میرے پاس ایک فرمولیشن اے ہے ایک فرمولیشن بی ہے جو فرمولیشن اے ہے اس کے اندر ہمارا سپورس 5kg جو ہے وہ ایویسیل ہے اے کے جی جو ہے ہمارا لیکٹوز ہے اے کے جی جو ہے وہ ایروسیل ہے اور اے کے جی کہہ دیا مینیڈوڑ ٹوٹل کریں گے تو ایٹ کے جی بن جائے گا منٹ ایٹی پرسنٹ ہم نے میکس کرنی ہے چیزیں تو ہم اپنے مکسر میں چیزوں کو میکس کریں اب یہ جو سوری میں ہم کو پانچ کیجی ایویسیل ہو گیا دو کیجی لیکٹوز ہو گیا اور ایک کیجی ہو گیا ہمارا مینیڈوڑ ایویسیل لیکٹوز اور مینیڈوڑ آٹھ کیجی ہماری فرمولیشن تھی ہم میکسر کی کپیسٹی ہے دس کیجی آٹھ کیجی بن گیا ہم ان کو ایزیلی مکس کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں کوئی ایشو نہیں آیا اب میرے پاس ایک اور فرمولیشن ہے جس میں پانچ کیجی ہی ایویسیل ہے آپ کا دو کیجی اس میں ہے لیکٹوز اور ایک کیجی میں ایروسل مکس کرنا ہے تو ہے تو یہ بھی آٹھ کیجی لیکن ایروسل کلائیڈن سیلکون ڈائیک سائی ایز کلائیڈن جو یوس کے جاتا ہے وہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دوسرے فیملی رہے ہیں بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے دس کیجی اگر ہو تو ایسے لگتا جیسے دوسری چیز کے اگینس وہ ہنڈرڈ کیجی ہے تو ہے تو یہ آٹھ کیجی لیکن جب ان تینوں چیزوں کو میں مکس کروں گا تو کیونکہ ایروسل کا ویڈ کم ہوتا ہے وولیم وہ زیادہ اقوپائی کرتا ہے تو یہ آٹھ کیجی بھی میں اپنے دس کیجو والے کیلو پتا چلتا ہے کہ فرمولیشن ہم نے فائنل بلینڈ پریپیر کر لی جاتا وہ تو ہماری مکسر میں جا مکس ہی نہیں ہو رہا تو انٹرنیشنل کیا کیا جاتا ہے یا سائنٹیفیکل کیا ہوتا ہے کہ بلینڈر کی جو کپیسٹی ہوتی ہے وہ کلو گرامز میں نہیں دی جاتی وہ ہمیشہ لیٹرز میں دی جاتی ہے جب لیٹرز میں دی جاتی ہے تو ہم فارمولا یوز کر کے اپنی پرڈرٹ کی بلک ڈینسٹی کے ساتھ اس کا وولیم اس کی کپیسٹی نکال لیتے کلو گرامز پر اب وولیم کے فارمولا کیا ہے بلک ڈینسٹی is equal to وولیم of بلینڈر اور مکسر into بلک ڈینسٹی یعنی آپ جس بلینڈر میں کوئی بھی پرڈکٹ اے یا بی مکس کرنی ہے تو اس کا آپ پہلے بلینڈر کا لیٹرز میں بولیم فائنڈ کر لیں گے انٹرنیشنلی جو ہمارے بلینڈرز آتے ہیں اس کے اوپر منشن بھی ہوتا ہے کہ کپیسٹی 400 لیٹرز 300 لیٹرز 200 لیٹرز اگر نہیں منشن تو آپ کیسے کریں گے اس کو جا کے دیکھتے ہیں اور اگر منشن بھی ہے تو آپ اس کو ویریفائی کیسے کریں گے اگر ایک بندہ کہتا ہے میرے بلینڈر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 400 لیٹرز کا سائی ہے اور اگر بندہ کہتا ہے ہماری انڈسٹری میں یا جو ہمارے بات بلینڈر ہے اس کے اوپر ایسی کوئی سٹیٹمنٹ آویلیبل نہیں ہے کہ کتنے لیٹرز کا ہے تو ہم پھر اس کا volume کیسے فائنڈ کریں گے اور دوسرا جو کمپوننٹ ہے بلک دنسٹی تو بلک بلینڈر ہے اس کا بولیم کتنا ہے سپوز ایک فارماسوٹی انڈسٹری ہے اس میں ڈبل کون بلینڈر پڑا ہو ہے ہمیں اس کا بولیم جو ہے وہ نہیں پتا کتنا ہے تو ہم نے اس کا بولیم فائنڈ کرنا ہے اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کا بولیم جو ہم فائنڈ کریں گے داری بات ہے اس کے اندر ہم واتر آئیڈ کریں گے تو کیسے واتر آئیڈ کریں کہ ہمارا آنسر ہمیں ملے کہ اس میں کتنے لیٹر سپاٹر آئیڈ ہوا ہے اب اگر تو ہم گریجویٹی مجرنگ لے لیتے ہیں بیکر فائیو لیٹر والا تو فائیو لیٹر کنٹینر تو اس کو آپ پچاس کےجی والے اگر پچاس نہیں تو پچیس کےجی والے کنٹینر میں ایڈ کر اس کا ورمی نوٹ کر لے جب آپ نے پچیس کےجی والا ایک کنٹینر پانی سے فیل کر لیا یا جو آپ پچیس کےجی والا کنٹینر ہے وہی کیلیبریٹی ہے آپ نے بلینڈر کیا اور بلینڈر کنٹینر دی در سو لٹر کے لیے چار چاہیے ہوں گے دو سو کے لیے آٹ ڈالیں گے تو مطلب آپ دو سو ہو گیا بارہ ڈالیں گے پچیس لٹر والے پانی کے کنٹینر تو تین سو ہو جائے اور سولہ پچیس لٹر والے اس میں ڈالیں گے تو 400 لٹر ہو جائے گا ہمارے ہم 25 لٹر والے کنٹینر فل کر کے مکسر میں ایڈ کر رہے ہیں اور ہم نے 16 کنٹینر بھر کے ڈالے ہیں تو 16 یہ انسر آئے گا ہمارا ہے آپ کو یہ اے لیٹر کریں چار سو ہے کہ چار سو لیٹر ہمارا ہمارا صور آگئے ہیں سبب ہزار کسی فارما میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچیس لیٹر ڈال رہا ہمارے ڈال رہے ہیں تو ایک میں ہمارا پچیس تھا تو ہمارے مکسر کا مولیم جو ہے وہ پانچ سو لیٹر آجائے گا تو یہ مینویل طریقہ ہے آپ اس سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں ایزیلی اپنی ہیلپ کے لیے آپ کے پاس کوئی اور فسیلٹی اویلیبل نہیں ہے سمپلی آپ اس طریقے سے بھی مجر کر سکتے ہیں اپنے بلینٹر کا وولیم دوسرا میتھڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ سمپل آپ کے پاس فلو میٹر اگر اویلیبل ہے تو آپ نے پائپ کے اوپر پائپ کے ساتھ فلو میٹر اٹیچ کی ہے آپ نے اپنا وارٹر کا جو ہے نوب اوپن کی ہوئی ہے اس کی نل کی اور آپ کا جو پائپ ہے وہ بلینٹر کے اندر ہے تو سمپلی آپ مجر کر لیں گے فلو میٹر کے تھرو کہ آپ کا کتنا وارٹر یوز ہوا ہے ہمارے بلینٹر کو بریم فل یعنی اس کا جو اوپر والا سیرہ ہوتا ہے وہاں تک فل کرنے کے لیے تو وہ فلو میٹر سے ایزی لی آپ کو ویلیو آجائے گی تھوڑا زیادہ ایزی ہو جاتا ہے فلو میٹر اویلیبل نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کنٹینر کی اٹھا اٹھا کے فل نہیں کرنے تو اس کا ایک سمپل میتھڈ یہ بھی ہے کہ آپ اپنا بلینڈر جو ہے اس کے پاس پائپ لیں کیونکہ پائپ جو ہے اب آپ کو کنیکٹیڈ ہوگا پیچھے نل کے ساتھ تو جس پوزیشن پہ آپ کا بلینڈر ہے اسی پوزیشن پہ ایک کنٹینر رکھ لیں سپوز تیس لیٹر کا اگر آپ کے پاس ہے کنٹینر تو آپ نے نل اوپن کر کے ٹائم نوٹ کر لیں کہ تیس لیٹر کو جو ہے وہ کتنا ٹائم لگتا ہے فل ہونے میں اگر آپ کا جو تیس لیٹر کا کنٹینر ہے وہ فل ہوتا ہے اسپوز پانچ سیکنڈ میں پانچ چنڈ بیس سیکنڈ میں فل ہوتا ہے بیس سیکنڈ میں آپ کا تیس کیجی والا جو تھا لیٹر والا سوری کنٹینر فل ہوا ہے تو آپ نے پائپ کو اٹھا کے بلینڈر کے اندر رکھ دینا ہے اور ٹائم سٹارٹ کر لینا ہے مجھر کرنے کے لیے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کے جو بلینڈر کو بریم تک فل ہونے کے لیے تو سپوز اگر آپ کا ٹائم جو لگتا ہے میں ایکزمپل دے رہا ہوں دو سو سیکنڈ لے لیں یا سو سیکنڈ لے لیں کہ سو سیکنڈ میں لگا ہے آپ کا سو سیکنڈ لگے ہیں آپ کو چار سو کے جی کا جو تھا آپ کا جو بلینڈر سوری اس کو فل کرنے کے لیے آپ کا جو ٹائم لگا ہے وہ سو تو تھوڑا ہو جائے گا ہم نے بیس لیے اس کے لیے وہ دو سو سیکنڈ لگے تو جیسے کہ ہم نے فائنڈ کر لیا ہے ہم نے فائنڈ کیا ہے جی کہ ہمارا جو بلینڈر ہے اس کو فل ہونے میں دو سو سیکنڈ لگا ہے تو ہم نے دیکھا شروع میں کہ ہمارے تیس لیٹر کو فل کرنے کے لیے لگے تھے بیس سیکنڈ تو دو سو سیکنڈ میں ہمارا پوٹر وولیم کتنا بنتا ہم اس کو کلپلیٹ کر سکتا ہے یونٹ روٹ کے ضرور کہ بیس سیکنڈ میں فل ہوا تھا تیس لیٹر ایک سے ہوگا تیس ٹیس اور دو سو سیکنڈ سے کتنا ہوگا درک دو سو تو یہ آجائے گا تین سو یہ ایک ایک ایکسیمپل دی تھی آپ کو کہ ٹائم کے تروں ہم کیسے کلپلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اتنے ٹائم کے اندر کتنا وولیم ہوگا تو وہ ایسی ہوگا کہ بجائے آپ کے اٹھا اٹھا کے کنٹینر اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں اسی طرح ہم نے جو سپوس کیا کہ ہم نے بھائی بیٹ یا کنٹینر اٹھا اٹھا کے فل کر کے اپنا بھی بلینڈر فل کیا ہے تو اس کا وولیم نکلا ہے 400 لٹر اب یہ چار سو لٹر ہمارے آگیا ہے بلینڈر کا وولیم اب ہمیں ساتھ چاہیے بلک ڈینسٹی بلک ڈینسٹی جو ہے وہ کیسے فائند کریں گے یا کس چیز کی فائند کریں گے جس مٹیریل کو ہم نے مکس کرنا ہے اس کی بلک ڈینسٹی بھی فائند کرتے ہیں بلک ڈینسٹی کی فارمولہ ہوتا ہے ڈینسٹی is equal to mass over volume ڈینسٹی is equal to m over v تو سپوس ہم ہمارے پاس یہ دو اگر فارمولیشن ہے تو آپ پہلے ایک فارمولیشن سے اپنا لیں سیمپل پچاس گرام لے لیں دنسٹی کیسے فائنڈ کرتے ہیں کہ پچاس گرام ہم نے ویڈ کر لیا ہے اپنا جو فائنل پروڈکٹس ہی اس کو اور اس کو ڈالیں گے میجرنگ سلنڈر کے اندر اس کا چیک کریں گے کتنا وولیم لیتا ہے وہ سپوس بھو لے رہا ہے ایٹی ایم ایل یعنی پچاس گرام گرینز یا پاورڈر کو ہم نے لے کے ویڈ کر کے ایک سلنڈر کے اندر ڈال کے اس کا وولیم چیک کر لیا یہ آپ کے بعد سپوس سلنڈر ہے دس بیس تیس چلیس سوٹ سیمٹی جب ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے پچاس گرام پاورڈر ایٹی تو وہ ایٹی ایم ایل تک آ رہا ہے یہ فیڈ ہو گئے تو ڈینسٹی کے لیے لگائیں فالبولے میں ویلیو پوٹ کریں میس تھا ففٹی گرام اور ہمارے پاس وولیم آیا ہے ایٹی تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ففٹی ڈیوائیڈڈ بائی ایٹی زیرو پوائنٹ سکس ٹو زیرو پوائنٹ سکس ٹو تو زیرو پوائنٹ سکس ٹو فارمولے میں پوٹ کریں گے ویلیو وولیم آیا ہے مارے پاس فور انڈرڈ مارے پاس آگی زیرو پوائنٹ سکس ٹو تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے فور انڈرڈ انٹو زیرو پوائنٹ سکس ٹو یہ آنسر آگیا ہمارے پاس تو فورٹی ایٹ کے جی اب اگر یہ ایک ایک ایسیمپل ہوگی اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک پوڈکٹ ہے ہے اس کے اپنے بلک ڈینسٹی کا کلکولیٹ کی تو وہ آئی ہے پوائنٹ سکس ٹو نہیں آئی وہ زیرو پوائنٹ ایٹ آگئی ہے تو زیرو پوائنٹ ایٹ انٹو فور انڈرڈ آپ کا آنسر آئے گا ہم نے اپنے دونوں اپنے دونوں پوڈٹس کی بلک ڈینسٹی فائنٹ کر لی اگر ہم ان کی اگزیمپل لیں فورمولیشن جو تھی دو ہمارے پاس فورمولیشن اے فورمولیشن بی تو فورمولیشن اے جو ہے اس کی بلک ڈینسٹی آئی پوائنٹ ایٹ فورمولیشن بی کی بلک ڈینسٹی آئی پوائنٹ سکس ٹو مین جو ہماری فورمولیشن اے ہے یہ ڈینس ہے یہ جب ہم پچاس گرام مجر کر کے اپنے ویٹ کر کے اپنے مجرک سینڈر میں آئٹ کر رہے ہیں تو یہ جو بولیم لیتی ہے یہ نیری ہے تقریبا سکسٹی ٹو ایم اے اور جو ہماری فورمولیشن بی ہے کیونکہ ایروسل کی وجہ سے یہ سپیس زیادہ اکوپائی کر رہی ہے جب ہم یہ پچاس گرام ایٹ کرتے ہیں تو یہ بولیم جو لیتی ہے وہ ایٹی ایمل کا لیتی ہے تو فیفٹی بائی ایٹی آنسر آئی پوائنٹ سکس ٹو یعنی جو ہماری فورمولیشن بی ہے اس کی ڈینسٹی آگئی پوائنٹ سکس ٹو گرام پر ایمیل جو ہماری فورمولیشن اے تھی اس کی ڈینسٹی ہمارے پاس آگئی فیفٹی بائی سکسٹی ٹو پوائنٹ ایٹ اب پوائنٹ ایٹ کو اگر ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو آنسر آ رہا ہے تھری ٹوانٹی کے جی اور جب پوائنٹ سکس ٹو کو ہم بلک ڈینسٹی کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں فور ہنڈر لیٹر کے ساتھ تو آنسر آ رہا ہے ٹو فورٹی ایٹ کے جی میں نے ایک ہی مکسر ہے ہمارے پاس ایک ہی بلینڈر ہے جس کی کپیسٹی جو ہمارے پاس چار سو لیٹر کی تھی تو اس میں جب ہم نے پوائنٹ ایٹ بلک ڈینسٹیوٹ پروڈکٹ ایڈ کی تو تین سو بیس کیجی تک وہ فل ہو رہی ہے اور جب پوائنٹ سکس ٹو بلک ڈینسٹیوٹ پروڈکٹ ایڈ کی تو وہ ٹو فورٹی ایٹ کیجی کے ساتھ ہی برینڈ فل ہو جاتا ہے تو یہاں آپ کو یہ سمجھ آگئی ہو گئی کہ اگر ہم ایک مکسر کہہ دیں کہ یہ سپوس ہی چار سو کیجی کا مکسر ہے اور چار سو کیجی کا گینس اور ہم اس میں یہ پروڈکٹ ڈالیں تو وہ تو چار سو کیجی کہیں اسپوسٹ اور ہم اس میں یہ پروڈکٹ ڈال رہے ہوں ہماری جو ہے فرمولیشن اے تو یہ ہو سکتا ہے اس میں چار سو کیجی سے بھی زیادہ آ جائے برینڈ فل کرنے کے لئے اور جہاں ہم پروڈکٹ بھی ڈال رہے ہوں کیونکہ وہ زیادہ سپیس اکپائی کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ تین سو کیجی کے ساتھ ہی برینڈ فل ہو جائے تو اس لئے ہم ہم وولیم لیتے ہیں اور بل بلنسٹی لیتے ہیں اور اس سے کلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو مکسر ہے اس میں ہم اپنی پروڈکٹ کتنے کیجی مکس کر سکتے ہیں اب یہ جو 3 20 کیجی ہے یا 248 کیجی ہے یہ بیسیکلی میکسیمم جو برین فل کپیسٹی ہے مکسر کی کہ جب مکسر میں اتنے کیجی پاورڈر ڈالیں گے تین سو بیس کیجی چار سو لیٹر بارے بلینڈر میں تو وہ جو اس کا برین ہوتا ہے یعنی جو اوپر جہاں جو اس کا ڈھکن باند ہوتا ہے یہ بلکل وہاں تک آجائے تو ہم نے جب مکسنگ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اپٹی سپیسس چھوڑنی ہوتی اوپر تاکہ یونی فارم مکسنگ ہو سکے ہمارے پاورڈر گرنریوں اس کو مومنٹس کیلئے سپیس چاہیے ہوتی ہے تو یوزیلی جو بیکسیمم ورکنگ کپیسٹی ہوتی ہے وہ 72-80% ہوتی ہے تو اگر ہم بات کریں 320 kg واری پروڈکٹ ہے تو اس کا 80% ہے تو 256 kg جو ہے وہ ہم مکس کر سکتے ہیں اور اگر ہم 80% ہے اپنی 248 کا تو 198.4 kg آپ مکس کر سکتے ہیں منیمم جو بیسٹی ہوتی ہے بیسکلی یہ ویلیڈیشن ریزلٹس سے ہم ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں اپنے عرصے کی ریزلٹس کو لے کے کہ کتنے پرسنٹ کم سے کم ہم جب ویٹ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کتنے پرسنٹ واریم کا جو ہے جب ہم use کرتے ہیں ٹوٹل برین کا وہ ایکوریٹ ریزلٹس دیتا ہے ویونیلی 32 40% لیتے ہیں اگر 40% ہم لے 320 کا تو امید 128 kg جو ہے وہ اس فرمولیشن کا ہم minimum اگر use کریں تو ہمیں اچھ ہرزلٹ دے گا امید ہے کہ تھوڑی کمپلیکس سی فرمولیشن ہو گئی شاید لیکن کوشش یہ ہی کی ہے کہ آپ کو ہر چیز ڈیٹیل سے سمجھ آجائے اگر کہیں کنفیوزن ہو تو کمنٹ پہ پوچھ سکتے ہیں لنک میں آرٹیکل بھی دیا ہے ڈسکرپشن اس کی ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہوا ہے تاکہ اگر ویڈیو میں کچھ یہ سمجھ نہیں ہو تو آپ آرٹیکل سے پڑھ لیں اور ایک اگزمپل آپ نے سورو کر کے اس کا آنسر ہیزی سا ہے وہ کمنٹ میں کریں آپ تاکہ سمجھ آئے کہ آپ کو صحیح سے سمجھ آگئی ہوئی ہے ہمارے پاس اگر ایک بلینڈر ہے اور اس کا وولیم 600 ڈیٹر ہو اور اگر اس میں تو ہمارا پرم فل جو اس کا ہوگا وولیم وہ کتنے کیجی کے ساتھ ہو جائے گا اس کا آنسر کمنٹ میں کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ